تو بتا کملو کہاں تھا اتنے دن اور تیرا جوڑیدار جی تو کہاں ہے یہ سچ ہے میری پتنی مالتی اور شرط باغوے کے بیچ رشتہ رہا ہے میرے سامنے ایک ہی رات میں پولس کے ہاتھ دو ایسے اینگلز لگے تھے جو اب تک ان کی رڈار میں آئے ہی نہیں تھے ایک کملو چار مہینے غائب رہنے کے بعد خود گھر لوٹ آیا تھا تو کیا سکھی لال پر لگا عروب صحیح نہیں تھا اور جیتوں کیوں نہیں لوٹا تھا دوسری چوکانے والی لیٹ تھی تکارام تولاری کی پتنی مالتی کا شرط باغوے کے ساتھ افیر کون تھا یہ شرط باغوے اور تکارام کی پتنی مالتی اور اس شرط کا افیر تکارام کے سامنے کیوں ہو رہا تھا وہ ہمارے گھر کی حالت کافی خستہ ہوئی تھی مرم مت کروانے تھی تیری چھت تو دم توڑ رہے ہیں تکارام پلاسٹرنگ کے ساتھ میں چھت کا بھی کام کرا لے ایک ہی ٹھیکے میں دونوں کام کر دوں گا پڑ گھائی کرا یہ تو چھت گرے گی سرپ ایک دن ہاں ہاں کام تو کروانا ہی ہے آپ یہ بتاؤ پیسے کتنے لگے گی راول اسکول جا دیری ہو جائے گی نا تجھا بابا سب چکا چک ہو جائے گا نا ہاں سب ہو جائے گا ابھی تجھا یہاں سے جانا ہاں چل پلاسٹرنگ پینٹنگ اور چھت کی مرمت سب کچھ ملا کے پچھتر ہزار ہوں گا میں کام بیم کر کے ستر ہزار میں کر دوں گا باب رے لیکن ستر ہزار روپیہ نہیں اس وقت میرے پاس ملام آیتی ہے رے اور اس کا بھی بندوز کر دوں گا میں کیسے نواب بھائی نواب ارے شرط بھائی آگے شرط بھائی نوستے شرط بھائی یہ تکارام تکارام یہ شرط بھائی ہے یہ تمہارے لون کا بندوز کر دیں تکارام زیادہ گھوما پھیرا کر بات نہیں کروں میں سولاپور کے ایک سہوکار کمپنی کے لئے کام کرتا نواب نے ستر بولا لیکن میں تمہارے لئے ایک لاکھ تک کے لون کا بندوز کر سکتا بیاس کتنا ہوگا ساہب ساڑے نوٹک ہر مہینے کے دوسری تاریکوں میں کشت لینے آؤں گا ایک بھی کشت چھوٹ نہیں سکتی تکارا ایک بھی نہیں اگر منظور ہے تو پاؤسیر منگات ہے ورنہ میں چلتا ہو پورے سولاپور میں اس سے اچھی آفر نہیں ملے گی بہت بھلا آدمی ہے آپ بول دے تکارا ہاں منظور ہے پاؤسیر میری طرف سے یہ شرط باغوے جو بھی ہے جی مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا پہلے ملاقات میں ہی آپ کو پلا کر کے بھیج دیا ارے بھلا آدمی ہے اب ہر دو تاریک کو کشت لینے آئے گا تب جان لوگی اسے جو بھی ہے مجھے تو اب بھی لگتا ہے کہ آپ کو سماج میں صحیح کسی سے اٹھا لینا چاہیے تھا چھوڑنا میں سودا کر کے آیا ہوں مجھے معلوم ہے کیا کیسے کرنا ہے سننا ملتی راول سو رہا ہے ذرا اندر چلے بہت دن ہو گیا نا میرے میرے سر میں درد ہو رہا ہے اگلے دن سے گھر کام شروع ہو گیا اور ایک ہفتے میں پورا ہو گیا اور پھر دو تاریک بھی آ گئی نمستے نمستے شورد بھو نمستے کام پورا ہو گیا ہاں جی ہو گیا ملتی میری پتنی نمستے سندر بہت سندر کام کیا ہے نواب نے گھر پہ ہاں اچھا کام کی بات کس تیار ہے ہاں بلکل اب بیٹھئے میں ابھی لایا چاہی ہو گیا رہا ہاں ضرور اچھا سنو ملتی جی تمہارے لئے میرے گھر کے ہے میں ہر نئے گھر میں دیتا ہوں رکھ لو اچھے لگ رہے تمہارے ہاتھوں میں میری پیٹھ پیچھے کیا اور کب شروع ہوا مجھے نہیں پتا چلا ساہیب میرا ایک ہی مقصد تھا زیادہ سے زیادہ محنت کروں پیسے بچاؤں تاکہ میں میرے راؤل کو کچھ اچھا بنا سکوں ارے بابا دیکھیں نا شرط کاکہ ملیے کیا لائے بہت ہی بڑیا کتاب ہے ارے باہ اور ان کی موبال میں بہت سارے گیمز ہیں اور انہوں نے مجھے کھلنے بھی دیا بڑیا ہے بڑیا ہے مالتی کشت دے دی نا ٹھیک سے یہ شرط بھاو ہر بھاری پھول لے آتے ہیں اور ہر بھاری میرے لیے بھی کچھ لاتے ہیں بابا ایک پرانا فون کھرید کے دونا بابا صرف گیمز کے لیے ابھی نہیں بیٹا پہلے ہی شرط بھاو کی سارے کشتے پوری ہونے دے اس کے بعد لا دوں گا ٹھیک ہے پکا ہاں ارے بابا پکا اب ایک گلاس پانی پی لائے گا بابا کو ہاں جا بارہ میں سے چھے کشتے پوری ہوئی تھی سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کم سے کم مجھے تو ایسے ہی لگا تھا اُس دن دو تارک تو نہیں تھی جی کیا تھا دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں وہی کے وہی ٹھیک ہے چلتا ہو ٹھیک ہے اور کل کچھ لاؤ نائی وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا ہالچال پوچھتا چلو ارے تمہارے ہاتھ کو کیا ہو گیا تکارا خیت میں کٹ گیا ہے کیا میں ہرد لے کے آتی ہوں تکارا کی بھی شرط بھاؤ آپ کی بھی پتنی ہے بچے ہے میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے صرف پتنی ہوتی بچہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کرتا لیکن بچے کے خاتے بریوار کے خاتے میں سوچتا چلو پتنی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے میں اپنا دیکھ لوں گا جو بھی ہے وہ لیکن گھر توڑنے کا کوئی مطلب نہیں باتا اور تُو نے ابھی ابھی اپنے گھر کی مرمت کی ہے تیرے جو چھے کشت ہے اس کی فکر مت کر وہ میں بھر دوں گا دیکھ تو کارا میرا ارادہ تیرا گھر توڑنے کا نہیں ہے بس مجھے چھپ چھپ کر کچھ نہیں کرتا بول منزول ہے گھاو سمبال ابھی نیا ہے تھوڑے دن میں بھر جائیں لالش تھا مجبوری تھی ڈر تھا پتہ نہیں کیا تھا شاید سب تھا پر میں نے میری پتنی اور اس کے پریمی کا رشتہ کبول کر لیا کیا بات ہوئی پتی بدل دوں ممیومی ویشتیم سبہ لیا بات ہوئی میری پتہ ایومی ویشتیم یک مزال ہی کبول کرو مہمد میری پتہ اور دور لے جاؤں گا اور ایک دن تجھے چلانا بھی سکاؤں گا ٹھیک ہے بائی ککا بائی تھوڑی ہی دنوں میں ایک عادت سی ہو گئی جب راول کے بارے میں سوچنا صرف اس کے لیے چینا باقی سب کچھ مانو تو ایک پورا سپنا تھا اور اس پورے سپنے کی عادت ہو گئی مجھے اسے میں جھیل لیتا صرف اپنے راول کے لیے اور اب راول کو ہی مار صاحب مجھے لگتا ہے اس سالے شرد نہیں مارا ہمارے راول کو نہیں کیوں نہیں تمہیں کچھ اور پتا ہے یا کچھ چھپا رہے ہم سے اب کیا چھپا ہوں گا صاحب اب کچھ تو ختم ہوا ہے کچھ نہیں ختم ہوا ہے جب تک راول کا قاتل نہیں ملتا ہمارے لیے کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے دوکر راول تم نے بتایا تھا کہ شرد باغوے اور راول کی اچھی جمتی تھی ہاں اور ہم جانتے کہ راول کا قاتل اس کے پہچان والا تھا تب ہی تو اس نے راول کو کھیتوں میں بلایا اور راول وہاں چلا گیا باغوے اور راول باغوے نے نئے گیمز ڈالے گی نہیں پھون میں کاش اکاکا اب تک نہیں ڈالے آہ اچھا سن نیل چنگیوں کا کھیت پتا ہے تمہیں ہاں کیا پاکا آج شام کو چھے بجے تمہاں پر پھون لے کر آجا میں تمہیں ایک سے ایک نئے گیمز ڈال کے دھوں گا سوچ ہاں لیکن سنو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باغوے لے گیمز ڈال دیتا ہوں لیکن شرط کیوں ڈالے گا میرے بچے کو وہی جو میں شروع سے بولتا رہا ہوں دادا اسے وہینی کو تم سے الگ کرنا تھا اور راہول کی وجہ سے تم دونوں جڑے ہوئے تھے وجہ جو بھی ہوگی وہ ہم شرط باغوے سے پتا کر لیں گے بہا دیکھا شرط باغوے کو اٹھا کر لے کر آ سب صاحب ہم بھی جائے کیا ابھی کے لئے جا سکتے ہو لیکن یاد رہے ہماری نظر رہے گی تم دونوں پر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ تم لوگ پوری بات نہیں بول رہے ہیں کچھ تو چھپا رہے ہیں کیا بولا کملو نے کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگا ہی نہیں تھا بھاگا نہیں تھا تو کہاں تھا بچھنے چار مہنے سے اور ترے باب نے مزید کم لینڈ کو درج کی صاحب وہ سکلال نلچاندی کے گھر چھوڑے ہوئی تب آر لوگوں نے مجھے بیکار میں اتنا توڑا اس کے بعد میرے کلال کچھ ثابت نہیں ہوئی لیکن کھلال کے گودام میں کام کرنے کے لیے من نہیں کر رہا تھا اس گاؤ سے ہی باہر نکلنا چاہتا تھا اس لیے میں دلی چلا گیا کیا کام کر رہا تھا دلی میں کہاں کام کر رہا تھا بہاڑ گنج میں ایک دھابا ہے رولی دہ دھابا وہاں بیٹری کا کام کر رہا تھا ایسا کتنا بیجی تھا جو گھر پہ ایک بھی فون نہیں کر سکتا تھا اور پچھلے چار مہنے سے تیرا فون بھی سوئی چوب تھا صاحب وہاں جاتے ہیں میرا فون خراب ہو گیا ٹائم ہی نہیں ملا ریپیر کرنے کے لیے آپ کو نمبر دیتا ہو دھابے کا پوچھ لیچے رولی سیٹ سے نمبر لکھا تو وہاپس نہیں لوٹا آپ واپس نہیں لوٹا ہو صاحب ایک ہپتے کی چھٹی پر آیا ہو اور تیرا جوڑی دار جیتو وہ بھی اسے دھابے پہ کام کر رہا تھا اسے بھی چھٹی نہیں ملی اس کا ہون بھی خراب تھا پچھلے چار مہنے سے مجھے نہیں پتا صاحب جیتو کہا ہے میں اپنے سے اکیلے گیا تھا دلی پچھلے چار مہنوں سے اسے بات تک نہیں ہوئی میری لگتا پچھلی باری تم دونوں کے ٹک سے خاترداری نہیں کی تھی ہمیں مجھے کیا لگتا ہے ہم لوگ اتنے مورک ہیں تو تیری باتوں میں آ جائیں گے صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں صاحب مجھے نہیں پتا جیتو کہا ہے آپ کو نمبر دیے آپ رولی سیٹ کو فون کر کے پوچھ لیچی اور پھر سے اگر مجھے مارا نہ سا تو میں وکیل کروں گا اور میرے پورے سماج کو اکھٹا کروں گا دھمکی دے رہا ہے پولیس کو کتھ کی عزت اور جان بچانے کو آپ دھمکی کہتے ہیں تو اسے دھمکی سماجلے کیسا ہے ڈلی والے ڈھابے کے مالک نے کیا کہا کوئی بولا جو کملو کہہ رہا ہے سر میں نے وہاں کی پولیس کو ڈبل چیک کرنے کے لئے کہا ہے چلو مان لیتے ہیے کملو سچ بھی بول رہا ہے لیکن اسی رات یہ جیتو کیسے گائب ہو جاتا ہے اور پچھلے چار مہینے سے نو کانٹیک زون میں ہے اور دونوں کے پریوار ایک ساتھ مسنگ کمیٹ کیسے درج کر سکتے ہیں سر دونوں پریواروں پر نظر رکھنا منتا ہے اس تو کھٹک رہا ہے کیا ہوا پولیس ٹیشن میں رات بھر تھے آپ کچھ نہیں ہوا انہیں تمہارے اور شرط بھاو کے بارے میں پتا چلا کیا ہائی دیوہ کیسے بھلے جتنا اتر لگاؤ بجبو کو کون روک سکتا ہے مالتی چی کچھ پتا چلا میرے بیٹے کی کاتل کی بارے میں تھانے بلایا تمہیں ساتھ بھو سنا آپ نے کملو گھر آ گیا ہے دلی میں تھا اور وہ پولیس والوں کو بولا کہ وہ خود سے گیا تھا اور اتنے دنوں سے وہ لوگ بابا کو بھیلین منا رہے تھے اب تو سچ میں کتے کو گائپ کر دینا چھئے چھپ یہ سمزو ایلا بیچی کی طرح زبان چل رہی اس کی آج کل تلاتزا موڑ کو گھٹلا ارے مہیش آئک نا ارے بیٹا سن رو جیتو اس کا کیا وہ بھی لوٹا ہے کملو پولیس نے جیتو کے بارے میں کچھ بتایا وہ مجھے کچھ کیوں بتانے لگے صرف جیتو کے بارے میں کچھ ہاری ترے سوال کیے جا رہے تھے سر آپ ہم سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہو جن کے جواب آپ پتہ کر چکے کیونکہ ہر مو سے نکلا ہوا جواب ایک نیا سچ ہوتا ہے اشرت باغی پچھلے ایک سال سے تو کرم تولاری کی بیوی مالتے کے ساتھ تمہارا افیر چل رہے چی کیا راہن نے تم دونوں کا ایسا کوئی ویڈیو بنایا تھا جو کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا کیا آپ اکواس کر رہے ہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا شرط کیا تم نے راہل کو مار ڈالا کیا تمہیں بولا کر کیا انہاب شراب بکھ رہے ہو سر وہ بچہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور شرط کیوں ماریں گے راہل کو 10 جون کے شام کو تم کہا تھے شرط سر میں مالتی کے ساتھ تھا اسی کے گھر شرط جی آپ جرہ باہر دیکھ کے آئیں گے کیا کہ راہل آ گیا کی نہیں ایک گھنٹ پہلے آ جانا چاہیے تھا مالتی اگر میں ابھی باہر جاؤں گا تو لوگ دیکھ لیں گے ٹھیک بات ہے میں چلی جاتی ہوں دیکھ کے آتی ہوں آپ اندیرہ ہو جائے تو نکل جائیے گا باہر سننی راہل کے باہر بھی آنے والے ہوں گے ان کے آنے کے بات ہی نکلیے گا میں آتی ہوں میڈم میں وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا پھر تکارم وہاں آیا نوستے شرد ہو یہ راہل اور مالتی کا آئے وہ راہل شام سے گھر نہیں لٹا ہے تو مالتی اسے دھونڈے گئی کیا میں بھی جا کر دیکھتا روک تکارم اندھیرہ ہو گیا ہے میں بھی نکلتا بس یہ ہی ہوا تھا میڈم یہ ہی سچ ہے کیا میرے پتی نے کہا کہ شرد نے راہل کو دیکھیں ہم سے کس نے کیا کہا یہ بات مائنے نگرہ ہمیں شک تھا پوچھ لیں تکارم مجھ پر کبھی انگلی نہیں اٹھائے میں جانتا ہوں آپ کے کان اس کے بھائی پروین نے بھرے ہو وہ مجھے پہلے سے پسند نہیں کرتا آپ اتنا سا پتہ لگا رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی پتہ لگا ہی لیا ہو کہ تکارم اور پروین کے پیچ میں زمین کو لے کر مسلہ تھا تو تمہارا کہنا ہے کہ پروین نے راہل کو مارا ہو سر وہ مجھ پر بے وجہ انگلی اٹھا رہا شاید اسی میں کچھ خوٹ ہو نہیں ساپ میں نہیں مانتی کہ پروین نے کچھ بھی کیا ہے تو تمہیں کس پرشک ہے مجھے نہیں پتہ ساپ دیکھئے ساپ مالتی کے ساتھ رشتہ بنا کر میں نے شاید غلط کیا لیکن میرا یقین کیجئے اس کے علاوہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس رشتے کی وجہ سے جیتے جی میرا پتی مجھ سے الگ ہو گئے اور ایک لوٹا بیٹا کھویا ہے میں نے اس رشتے کی وجہ سے بچہ کیا بتاؤں میرے پاپو کی سزا مل رہی ہے مجھے اور کچھ نہیں آپ لوگوں کا نیچی زندگی میں کیا چلتا ہے اس سے ہمیں کوئی لینہ دینا ہمارا تعلق بھی نہیں لیکن اس کا سایا اگر اس کیس میں راہل مرڈر کیس میں دکھائی دیا تو اس کیس سے جڑے سبھی نیچی رشتوں کی پال کی خال اتار دو پاک ساپ 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 کم لو تو لوت گیا لیکن میرا بھائی جیتو کب تک لوتے گا لب لوتے گا تو پوچھ لیں جو آپ ہلکے میریو ساپ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں وہ سکھلانے کچھ کرتی ہے میرے جیتو کے ساتھ تو میسی دعوے کے ساتھ کم لو کے بارے میں بول رہی تھے رو ہی نہیں کیوں کی تو نائکی تن کائے ہوئے تھے ساپ کم لو لوتا تو اس کے گھر والوں کے اچھے ناسیب لیکن ہم لوگ ایسے آس لکھا کر کب تک بیٹھے رہیں گے ساپ مالتی اب ہم نہیں ملیں گے تو کارام صحیح کہہ رہے تھے پدکو کبھی چھپائی نہیں جا سکتے شرط باغویں اور مالتی تو لاری سر لیکن مالتی تو ماں ہے پتہ ہے مجھے رادی کا کم ہوتا ہے یہ سب لیکن یہ تب ہوتا ہے جب عوید رشتے کا جنون ماں کے رشتے کو بھی نگل جاتا ہے ریئر کیسیس ہے لیکن ہم نے دیکھے جی ساپ لیکن شرط باغ میں تو پرمیل تولاری کے طرف اشارہ کر رہا ہے رادی کا ان سب کے کال ریکارڈ نکالو اور اچھے سکین کرو ان سب کے پیچھے خبری لگا گئے کوئی بھی آؤٹ آف رڈار نہیں ہونا چاہا دو اور مہینے بیٹھ گئے لیکن راہول کے قتل کی انویسٹگیشن میں کوئی خاص بڑھاتری نہیں ہوئی سبھی ممکن سندگدوں کے کال ریکارڈ سکین ہوئے پون لوکیشن سکین ہوئے پر کہیں سے کوئی سراغ سامنے نہیں آیا تکارام اور مالتی کے پڑوسی چونک گئے تھے یہ جان کر کہ مالتی کا ایک سال سے شرط باغوے کے ساتھ افیار چل رہا ہے میری بات سنو سپریہ سپریہ سنو تو سیم شرط باغوے کی اپنی پتنی بھی اس افیار کے بارے میں جان کر بری طرح سے ہل گئی خبریوں کی طرف سے بھی کسی بھی سندگد کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں آ پائی روہینی اپنے لاپتہ بھائی جیتو کے بارے میں جاننے کے لیے لگاتار پولس ٹیشن کے چکر کاٹتے جا رہی تھی اور سکھی لال نیل چندی پر آروپ لگائے جا رہی تھی دوسری اور کملیش اپنی چھٹی پوری کر واپس دلی لوٹ گیا اپنے کام پر اسے روک کر رکھنے کے لیے پولس کے پاس کوئی صوبت نہیں تھا اور وہیں بچے کو کھونے کے بعد دھکارام سبھی رشتوں سے پڑے جانے لگا تھا پر اندر ہی اندر وہ گھٹ رہا تھا وہ چھپا رہا تھا راحل کا قتل ایک شاتر سازش کا پرنام تھا اور اس سازش کے پتے بہت جلد کھلنے جا رہے تھے ملاز سر ملاز ملاز سر ملاز سر ملاز ملاز میرے بھائی کی فائل کلوز کب کریں گے ساب جیسے کمریش خود سے لٹا اور اپنی فائل کلوز کروائی ہمارا ماننا ہے تو مارا بھائی بھی جلدی لٹا ہے گا اور اس کی فائل کلوز ہو دیکھیں سر اپنے بڑی چلا کے اسے اس رکھلال کو ہماری بیرادری کے بچے راہول کے قتل کے کے ساتھ بچا لیا ہوگا لیکن میں اسے میرے بھائی کے کے ساتھ اپنے سالے سے بچنے نہیں دوں گی مالک ایک ٹیپ ہے جلدی بول آپ کا یہ راہول ملڈر کے سار جیتو میسنگ کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں آپ میل سکتے ہو ٹھیک ہے دس منٹ دے روینی ہمیں لگتا ہے تمہارے بھائی کی فائل چلدی کلوز ہونے والی کیا ہوا ساب کیا کہیں سکھلالنے میرے بھائی کے ساتھ ساب میں بھی آ رہی ہوں آپ کے ساتھ تم ابھی گھر جاؤ ہمیں ہمارا کام کر رہا مال ساب ساب اس کا نام مایا ہے مایا تولاری پانچوی پاس میرے بہین کے ساتھ سکول میں پڑتی تھی دیکھ مکل جان پہچان دوسری ایک الگ بات ہے لیکن میں تجھے نہیں بتا سکتی کہ وہاں کیا ہوا تھا ہماری برادری کے لوگوں نے مل کر بھگوان کی قسم کھائی تھی کہ کوئی بھی بار باہر نہیں جائے گی بچے تو بھگوان کا روپ ہوتی ہے نا مایا اور ایک بچے کا قتل ہوا ہے وہ بھی تیری برادری کا تھا لیکن تُو سمجھ کیوں نہیں رہا ہے میں نہیں بتا سکتی کہ وہاں کیا ہوا تھا وہ جس نے راہل کا مردر ہوا تھا اس کے دوسرے دن اس کے گھر پہ سمجھ کی میٹنگ ہوئی تھی کیا میٹنگ پر تو گھر رہا تھا جیتو میشن کیس اور راہل مردر کیس آپ اس میں جھوڑے ہوئے کیسے مایا میرے کو بتائی مایا آپ کو بتاؤں آپ سکھیلال سے پوچیں گے تکارام سے پوچیں گے اب ڈائریک پوچھ لانا ساپ میں تو پہلے سے بہن رہا تھا یہ جاد بیلدری کا جھول ہے سنیے سنیے اٹھے پولیس آئیے اٹھے پولیس آئیے بتا چلا کس نے مارا میرے بیٹے کو وہ تو تم ہمیں بتاؤں گے تکارام میں تکارام گیار آجوں کو دوپیر کو تمہارے گھر پر میٹنگ ہوئی تھی تمہارے تولاری سماج کی جی اس کے ایک دن پہلے تک میرا راہل زندہ تھا اور آج ہم اسی کے کاتل کو ڈونڈ رہے ہیں اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا وہ بتاؤں میں تو کچھ سن بھی نہیں رہا تھا اور راہل کے علاوہ مجھے کچھ دیکھ بھی نہیں رہا تھا دکارام مالتی تمہارے راہل کو گھونے کا درد ہمارے پورے تولاری سماج کو ہے تمہارا چھوٹا بھائی پرابین تو تمہارے ساتھ ہے ہی ہم سب بھی ہیں تمہیں انصاف ملنے تک ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اوم پرکاش بھاؤ آپ ہمارے سماج کے مکھی ہیں آپ بھی پرکاش کو سیدھا سیدھا جا کے بتا کینے دیتے کہ کون ہے اس سب کے پیچھے ہم سب جانتے کہ سکھیلان نیچندی کا کیا کر آیا ہے رونی تمہیں بیچ میں بولنے کو کھا ہے کسی نے سمجھ میں نیچندیوں کو ہم سے کتنا پیار ہے ہم سب کو پتے پر کوئی مو کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے پر کسی کو تو بولنا پڑے گا نا میرے بھائی جیتو کو کھا گئے وہ لوگ ادھر دیکھیں سوریش بھاؤ کے کملو کو بھی کھا گئے جس کا کوئی جاتے ہیں بھائی جانتے ہیں پہ ایک منٹ اے بھگا اوپرکش بھو کیا ہمیں پککا مالوں ہے کہ سکھیلہ سیٹ نے میرے بچے کو مروہ ہے کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نہیں کوئی اور مطلب ساپ ساپ کو تکارام کرو مطلب رام کائے کا ڈر بھاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں سے ہو سکتا ہے تو اس کا نام لو تکارام دادا بولو ہاں تکارام نام لو اگر بیرادری میں کسی پر شک ہے تو نام لو اس کا ہم سب بھگوان کی قسم کھاتے ہیں جو بات یہاں ہوئی ہے وہ باہر نہیں جائے گی قسم کھاؤ قسم ہے لیکن اگر کسی کا نام نہیں لینے والے تو اپنی بیرادری کا نام تو نہ ہی لو بیکار میں وہ نیل چندی اور گولیس والوں کو موقع مت دو ہمارے لوگوں کو پریشان کرنے کا محبزہ کتنا میں یا سکھیلال کے آدمی پکیا نے تمہیں پیسے دیئے تھے یہ سکھیلال کا آدمی پکیا وہ کل آیا تھا یہاں اس تکارام کو کچھ پیسے دی رہا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پیسے کس لیے تھے کل سکھیلال سیٹ نے پکیا کیا ہاتھوں میری تنخواہ اور ایک مہنے کا ایڈوانس بیجبایا ہے ہاں بتایا تھا لیکن ہم کیسے یقین مانے کہ جو تم بول رہے ہو وہ سچ ہے ہو سکتا کہ مو بند رکھنے کے لیے وہ پیسے دیئے گئے ہو تمہیں ساہب میں اپنے بیٹے راہول کے کتلے کے بارے میں چھپ بیٹھوں گا لیکن ہمارے سامنے تو تم چھپ بیٹھ ہو ہماری ناک کے نیچے ایک آدمی کا تمہاری بی بی کے ساتھ ایک سال سے افیڈ سکتا تھا جباہ تم نے ہمیں بتانے ضروری نہیں سمجھے تمہارے بیٹے کے کتل کے اگلے دن تمہارے سماج کے بیٹھے کو کچھ سکھلال کا نام ہو کچھ تمہارے سماج نے محافظے اور تحقیقات کی مانگ گیا اور تم نے ایک شب بھی نہیں بولیا کیوں ساہب میرا دیماغ سن تھا اور ان دونوں باتوں کا میرے بیٹے کے کتل سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے وہ تعلق تم ہو کیا کہہ رہے ہو آپ ساہب تم اپنی بیوی مالتی سے نفرت کرنے لگے تھے اتنی نفرت کہ اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے تمہیں نفرت ہو گئی اور راہل وہ تو اسی کے کوک سے پیدا ہوا تھا نہیں نہیں ساہب یہ آپ بول بھی کچھ سکتے ہو یہ ہم نہیں بول رہے ہیں تمہاری خاموشی بول اور تکارا خاموشی کا مطلب ہم لوگ چھوٹ سمجھتے ہیں کاتل راہل کی جان پہچان والا تھا اس نے راہل کو کھیت میں بلایا اور وہ گیا اور راہل کو کھیت میں بولانے والا اور کوئی نہیں بلکہ تم تھے بابا آپ نے مجھے یہ کیوں بلایا آپ مجھے توفہ دینے والے تھے نا آپ نے میرے نیا گیم لایا لیکن وہ میرے موال میں کسے ڈالیں گے آنکھیں بند کر میرے راہل کو میں نے مارا ساہب میرے مارا راہل کو ساہب آپ کیسے بول ساہب ساہب میں کسے مارا راہل کو ساہب ساہب میں نے آپ کو بتایا تھا راہل سے کتا پہ آرہم دے ساہب میں کیا کروں تم نے راہل کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا تو کارا مجھے نہیں پتا چپ رہنے کے لئے سکھلال نے دم کی تھی یہ سماج نے فرمان دیا تھا تیل لینے گیا سماج کا فرمان وہ ہر دوسرے دن ہر دوسری بات پر جاری ہوتے رہتا یہ مت کرو وہ مت کرو خاص مجھے بولایا گیا تھا جانوروں سے بھی بھتر پٹائی کیے نیا یہ ہوگا ان کے ساتھ لیکن تب تک یہاں بیٹے ہر تولاری کو یہ قسم کھانی ہوگی کہ سکھی لال تو کیا کسی بھی نیل چندی کے یہاں پر کوئی کام نہیں کرے گا قسم ہے قسم ہے مجھے کچھ کہنا ہے بھاو آہاں تو کارام میں تو انتظار کر رہا تھا کب بولو گے اسی لئے خاص تمہیں اس بیٹک کے لئے بولایا ہے سکھی لال سیٹ کے کھیتوں میں کام کر رہا ہوں ان کا کھیت سمبھا رہا ہوں میرا ان سے کوئی بیر نہیں ہے ان سے ہمیشہ ہوا اچھے سے ہی پیش آئے ہیں تم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس چوری کے آروپ کو صرف ایک چوری کا آروپ ہی سمجھا جائے اسے جاد بیرادری کا ماملہ نہ بنایا جائے تو کارام دادا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی جیتوں اور ان کے بیٹے کملوں نے واقعی میں چوری کیا ہے مطلب کہ آپ نے بھی ان سکھیلال نیلچندی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اپنی بیرادری کے لڑکوں کی خلاف نہیں نہیں میں کتہ ہی ایسا نہیں بول رہا ہوں میں صرف اتنا ہی بول رہا ہوں کہ پولیس والوں کو ان کا کام کرنے دو اگر آپ کی بھائی پیروین کا پولیس بھڑتا بناتی یا پھر آپ کی پتنی مالتی ہے لڑکے راہوڑ کے ساتھ نیچندی کچھ کار دیتے ہیں تو پھر کیسا لگتا آپ کو مجھے ایسی بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے روینی اور اومپرکاش بھاؤ یہ آپ کا فرمان کی میں سکھیلال سیٹ کے کھتوں میں کام نہ کروں میں اسے نہیں مانا اور میرے جیسے جو جو محنت کی روٹی کما رہے ہیں دشمنی کو میٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس فرمان کو نا منظر کریں ارے کیا نا منظر کریں اومپرکاش بھاؤ جو سماج کی مدد کو نہیں آتا اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا کل کو تمہارے کسی اپنے کے ساتھ نیل چندیوں نے اگر کچھ کیا تو دلیل لے کے ہمارے پاس مات آنا اومپرکاش بھاؤ سماج کے سبھی بھائی بہن ہو ابھی آپ سبھی گسے میں ہو تیور چڑے ہوئے ہیں اس لئے صرف میں یہ ہی کہوں گا کہ دشمن ہی دو دھاری تلوار ہیں دشمن کا گلہ بھلے کاٹ لو دوسری طرف سے خود کا ہی گلہ کٹتا ہے ڈھالتو کا فرمان تھا صاحب کچھ لوگوں نے نہیں سنا کچھ لوگ چھپ چھپ کے کام کرتے رہے اور خود جیتو اور کملو چھوٹنے کے بعد وہ ہی سکھیلال سیٹ کے ہاں کام کرتے رہے اور چھے مہینے بعد گائب ہوگے مجھے نہیں پتا وہ گائب ہوگے یا خود سے ہی گئے یا کیا ہوا تمہیں کسی پر شک ہے کس نے مارا ہوگا راہول کو اور کیوں آپ لوگوں نے پہلے کہا کہ میرے بچے کے موبائل فون کا مسئلہ تھا پھر بولے سکھیلال سیٹ پھر بولے میرا بھائی پراوین اور پھر شرد بھاؤ اور ہم آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے خود اپنے بیٹے کو مار ڈالا میں تک گیا ہوں صاحب تک گیا ہوں مجھے میرے راہول کے پاس جانا ہے صاحب چیتو اور کملو کا گائب ہونا اور راہول مرڈر کیس دراصل یہ دونوں کیسز اوم پرکاش تکارام اور سکھیلال سے جڑے ہوگئے ہیں شاستری تم سکھیلال کے گھر جا کر اس سے بات کروں اور رادی کا تم اوم پرکاش کے گھر جا کی لیکن سنبھل کر جان رہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے سماج کی اگوائی کرتے ہیں ملتی بیٹھو ملتی بتائیں ملتی آج پولیس تھانے میں انہوں نے کیا کہا کیا بولے مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ میں نے وہ نفرت تمہارے بیٹے راہول پر نکالی میں نے میں نے راہول کو مار ڈالا مالتی ایسے پولے کیڑے پڑے ہونے آپ کے جیسا پیتا اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں ایک اچھا پتی نہیں بن سکا اور میں میں نے جو ریکہ پار کی اس کی معافی اس جنم میں نہیں ہے پر آپ نے بڑا دل رکھا کیا بڑا دل میں نے لالچ کی ریکہ پار کی تھی مجھے بھی اس جنم میں کوئی معافی نہیں ہے لیکن بیٹا ہم دونوں نے کھویا ہے امید کرتے ہیں جہاں بھی ہوگا ہمیں معاف کر دے گا موسیقی 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 سکھیلہ جب یہاں آیا تھا تو اب اس نے ایک بات کہی تھی یہ تولاری بیرادری سے کوئی تو ہے جو اسے فسان آ جاتا ہے ہاں سر اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ راہو ان کو جانبوچھ کے مروایا گیا اسے فسانے کے لئے سر جیتو اور کملو کے کیس کو ہمیشہ ایک سمجھا گیا کملو نے یہ کہا تھا کہ وہ بھاگا نہیں تھا اور جیتو کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں تھی پھر بھی اس کا باپ سوریش روہینی کے ساتھ آتا رہتا تھا کملو کے باپ سوریش کو اٹھا کر لے کر رہا شاستری اس روہینی کے سکیننگ شروع کر دو اس کے کال ریکارڈز رکال دو مجھے لگتا ہے دونوں کے ساتھ کو جوڑنے والی کڑی ہمیں مل چھوڑا وہ چوری کا الزام وغیرہ ہونے کے بعد ہمارا کملو ایک دم گپ چوب گمسم رہنے لگا تھا ایک دن کام پہ گیا پھر لوٹا ہی نہیں مجھے لگا جیتو وہ کچھ معلوم ہوگا بیچھا نتالا پوچھنا میں تو خود آپ سے پوچھنے والی تھی سوریش بھاؤ چی تو بھی راج بھر واپس نہیں آیا اس کا بھی فون آف جا رہا ہے تو پھر میں پولیس تیشن شکایت کرنے جاتا روکی دو منٹ میں بھی آپ کے ساتھ آتی ہو لیکن شکایت کیا کریں گے یہی کہ میرا بیٹا گایب ہو گیا دھونڈو جرہا سوریش بھاؤ دو دو جوان لڑکے ایسے گایب تھوڑی نہ ہو جاتے ہیں انہیں گایب کروایا گیا چوری کا عزام نہیں لگا پایا تو دیکھو انہیں گایبھی کروا دیا اور کس نے وہی کمینہ سکھلال نیچندی اس کے بعد روہینی جو بولتی گئی میں سنتا رہا دراصل آپ لوگوں سے بات کرنے کے بات کملو جب گھر لوٹا تو روہینی بھی پیچھے بیچھے گھر آئی تھی کیا کیا بولی تم کیسے آرے تیرے سوال جیدی کی جیتو اور میں نے چوری کا مال کا بیچا جیتو کا آئے وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے بول دیا جیتو کی گایبھونے سے میرا کوئی واسطہ نہیں مجھے کچھ مالوں نہیں لیکن تجھے یہ تو معلوم ہے نا کہ سکھلا تم دونوں کی جان کی پیچھے پڑا ہے دیکھ تجھے پولیس کو بولنا ہوگا کہ تجھے پکا لگتا ہے کہ سکھلا نے جیتو کے ساتھ کچھ کر دیا مجھے تو ماں پی کرو اس برادری کی لڑائی میں روہینی پولیس کو ایسا کچھ نہیں بولوں گا جو مجھے مالوں نہیں مجھے ہمیشہ در لگا رہتا ہے کہیں امپرکاش بھاو سے وہ شکایت نہ کر دے یا کچھ کرنا تے اب چنتہ نہ کریں وہ کچھ نہیں کریں گے جو کرنا ہے ہم کریں گے ہاں میں راجندر سروے بول رہا ہوں آپ کون جانجارباری پولیس ٹیشن سے سبین سپیٹر شاستری بول رہا ہوں ہاں ہاں بولیے روہینی تولاری سے کافی اچھی پہ جانے تمہاری ہاں ہاں جی رات کو دو کبھی کبھی تین بجے والی پہ جانے صاحب روہینی ڈیٹھ سال پہلے میرے میڈیکل سٹور پر اسسسٹینٹ کی جوپ پر لگی تھی چھے میں نے ہمارا فیر چلا تھا اور میری بیوی کی طبیت نازک رہتی ہے تو ہاں صاحب روہینی کا بھائی ایک دو بار شاپ پر آیا تھا وہ ابھی کہاں جی تو میرے کو کیسے ملم ہوگا صاحب روہینی نے ایک سال پہلے جوب چھوڑ دیا تھا اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پہ رہے کیونکہ ہمارا رشتہ ایک سال پہلے ٹوٹ چکا تھا کیوں ٹوٹا رشتہ میری بیوی کی طبیت ٹھیک ہو گئی تھی گا نہیں صاحب وہ میرے کو دھوکہ دے رہی تھی سیم ٹائم پر اس کا دوسرے کے ساتھ بھی افیر تھا دوسرے کا نام بول انسپیکٹر کچھ تو بولی ہے نہیں ہے صاحب آپ بتائیں کہ آپ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کی ہو رہے ہیں آپ کا بیٹے ٹھارہ سال کا ہو گیا نہیں ابھی دو مہینے باقی ہیں بچہ ہے وہ آپ کے برادری کی روہینی تولاری کے ساتھ آپ کے بچے کا ایک سال سے چکر چل رہا ہے اور ہمیں شک ہے کہ روہینی کا ہاتھ ہے راہول کے مردر اور شاید آپ کے بیٹے کا بھی اونکرگار جی آپ کا نام اچھا ہے اب کام بھی اچھا کیجئے بتائیں آپ کا بیٹا ونگیت کہاں ملے گا وہ کبھی کبھی ہمارے کھیت والے پرانے مکان میں جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا یلہ ملتا تمجھا ملے گا ملے گا ملے گا چوتے اندرت تولاری اورف چیتو چھے مینے سے تیری بہن نے ہمارا سر کھا کے رکھا تھا کہا ہے جیتو کہاں ہے جیتو اب ہم تم تینوں کا سر کھائیں گے لے تلو ساہر 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 جو ہوا ہے وہ سب سج باتا نا کچھ بھی چھپایا نا تم موں میں ایک بھی دات نہیں رکھوں گا تیرے ساری ہڈ دیا تھوڑ دوں گا بول تو بھی یہ سمجھی پتہ دے سابتا ابے کب تک وہی وہی دھکے ہوئے گیم کھیلتا رہے گا اب کیا کروں گے نہیں کرتا جو ہے وہی کھیل رہا ہوں سن آج شام کو چھے بجے نیل چندی کے کھیت کے اندر مل ایک آدمی ہے جو تجھے نئے نئے گیم ڈال کر دے گا وہ بھی فوکٹ میں فوکٹ میں ہاں لیکن تو کسی کو بولنا مات کہ وہ اور میں تجھے مل رہا ہے کر کے اگر تو کسی کو بھی بولے گا تو پورا سارا سگاہو پیچھے پڑ جائے گا کہ ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو خا دے وچی شپت کی کسی کو نہیں بولے گا دی وچی ٹھیک ہے پھر ٹام کو چھے بجے یہ جیتو کا گیم ڈال کر دینے والے ٹام کسی کی ٹاہم آمد ٹام ٹام ٹیک ٹام ٹام ٹوہینی اور جیتو نے اپنا یعرم کا گل کیا ہے اب تہی باری کیا کیا اس میں میڈم اور یہ جیتو اور روینی نے کیا قبول کیا ہے وینیت بتاؤ گے نہیں اپنے باپا کو ارے کیا کیا ہے تُنے کیا کیا ہے سخیلال کو فسانے کے لئے میرا رام گھومر ہویا سخیلال نے میرے بھائی کو چور کھا اسے خوب پٹو آیا اور پھر جب کملو گائب ہوا تو مجھے لگا یہ موقع اچھا ہے جیتو جیتو اٹھنا جیتو چلتی اٹھ کملو کا رات سے گائب ہو گیا کہیں بھاگوا گیا ہوگا تو بھی کچھ ان کے لئے گائب ہو جا میں سخیلال نے چندی کے خلاف شکایت درج کرنے والی ہوں سب کو لے گا اس نے تم دونوں کو گائب کروا دی ہے پھر دیکھنا اس کی کھیڑ نہیں سمجھ گیا نا چل جلدی کر اب کیا سوچنا ہے جلدی کر لیکن جب دکار آمنے ساتھ دینے اس سے منع کیا تب میری سولک گئی مجھے اسے سبق سکھانا تھا بینیت میری جیب میں تھا اس لئے وہ ترنت مان گیا جیتو کو بھی غصا تھا سکھلال پر اور اب تو گرام پر بھی ہم نے پلان بنایا اور مار ڈالا راؤل کو ایک دوسرے مرادری کے آدمی کو بدنام کرنے کے لیے تمہیں اپنے ہی مرادری کے گیارہ سال کے بچے کو مار ڈالا تاکہ دونوں مرادریوں میں جھگڑا ہو جائے صرف اس لئے صرف اس لئے کہ کہ تو اس کے ساتھ سوتا ہے روہینی تولاری اور اس کے بھائی جتیندر تولاری اور جیتو پر آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت ہتیا کا چارج لگایا گیا ہے حالانکہ جرم کے وقت بینیت تولاری نابالک تھا پر کوٹ نے جرم کی جگنیتہ اس کی ہینیسنس کو نظر میں رکھتے ہوئے جوبینائل جسٹس ایکٹ کے سیکشن 15 کے تحت بینیت پر بھی دھارہ 302 لگ بھی ہے دکارام اور مالتی اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ جان کر حق کا بکہ رہ گئے اوم پرکاش کو بھنک تک نہیں تھی کہ راہل کے قاتلوں میں ایک اسی کا نابالک بیٹا وینیت تھا سکھیلال اس بات کو حضب نہیں کر پا رہا ہے کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے روہینی نے ایک ماسوم بچے کو مار دی رہا دوسری طرف اس کے گھر ہوئی چوری کا کیس اب تک حل نہیں ہو پایا ہے انویسٹیکیشن چاری ہے روہینی تولاری نے گلیل کے ایک پتھر سے دو نشانے لگانے کی کوشش کی ایک نشانہ تھا دشمن برادری کے سکھیلال سے بدلہ لینا دوسرا مقصد تھا اپنی ہی برادری کے تکاران کو گہرا گھاو دینا کیونکہ اس نے اپنی برادری کے فرمان کا انعادر کیا سکھیلال کا جیتو اور کملو پر چوری کا اروپ لگانا شاید جلدبازی بھی لیا گیا فیصلہ تھا لیکن جیتو کو نیائے دلانے کے لیے اس کی بہن روہینی نے ایسا گھورن نیائے کا راستہ چنا جو سمجھداری کی ساری پریبھاشاؤں کا انعادر کرتا ہے دنیا میں بھڑکانے والوں کی کمی نہیں لیکن کس حد تک بھڑکنا ہے کس حد تک اپنی ایمانداری اور اپنی سچائی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے یہ ہر انسان کو سوچ سمجھ کرتا ہے کرنا ہے اپنے ضمیر اور اپنے ویویق پر ہونے والے وار سے سترک رہنا ہے اب میں انوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرخشت رہیں